دوستو ویلکم ٹو راستوٹی جیوٹوپ چنل ہم آج بات کریں گی پیلا یعنی کی گھونگا کے بارے میں کہاں پر پایا جاتا ہے اس کا سریر کس چیز کے اندر رہتا ہے اس کا قوش کس چیز سے بنا ہوتا ہے تثہ اس کے بعد کس پرکار سے رہتے ہیں تثہ کیسے چلتا ہے یہ کس پرکار سے دیکھتا ہے اور اس کے اس پر سخت تثہ ہموں کہاں پر ہوتے ہیں سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی چیز ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چنل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب ضرور کر لیں اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کر دیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے گھونگا یعنی پیلا کے بارے میں یہ کہاں پر رہتا ہے تو یہ تالابوں میں جھیلوں میں ندی کی کنارے آپ کو مل جائے گا یا پھر اس تھانوں میں اور جب کھیتوں میں پانی لگایا جاتا ہے پانی کھیتوں میں بھر جاتا ہے تب وہاں پر بھی یہ آپ کو رینگتا ہوا مل جائے گا اس کا سریر کومل تتھا کنڈلیٹ ہوتا ہے جو کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا سریر ایسے ہی نہیں رہتا اس کے سریر کے اوپر ایک کھول چڑھی رہتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سرپل کھول اس کے اوپر جو یہ کھول چڑھی رہتی ہے کبچ رہتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں سرپل کھول یہ کس چیز کا بنا رہتا ہے تو یہ کیلسیوم کاربو نیٹ کا بنا رہتا ہے کس چیز کا اس کا کھول بنا رہتا ہے کیلسیوم کاربو نیٹ کا جو جنتو دوارہ ہی تیار ہوتا ہے اس کا سریر تین بھاگوں میں بٹا رہتا ہے اس کا سرپاد تتھا پند تین بھاگ میں بٹا رہتا ہے سر میں ایک جوڑی نیترورت نکلتے ہیں جو کہ آپ نہاں پر دیکھ سکتے ہیں تتھا دو جوڑی اسپرسگ نکلتے ہیں جس سے یہ اسپرس کرتا ہے جو اس کے چلنے پھرنے میں مدد کرتا ہے اور بات کریں اس کے پرچلن کے بارے میں تو دھیرے دھیرے ایک چپٹے پات دوارہ ہوتا ہے اس کا پرچلن کیسے ہوتا ہے دھیرے دھیرے اس کا پرچلن ایک چپٹے پات دوارہ ہوتا ہے یعنی اس کے کتنے پات ہوتے ہیں کتنے پیر ہوتے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی پیر ہوتا ہے اب آپ یہاں پر یہ بھی جان لیں کہ ایک ایسا جنتو بھی ہے جس کے صرف ایک پیر ہوتا ہے سواسن کلوم تتھا وائیو کوس دوارہ ہوتا ہے اس کا سواسن کیسے ہوتا ہے کلوم دوارہ ہوتا ہے تتھا وائیو کوس دوارہ ہوتا ہے ہم آپ کو ڈبل اس لیے بتا دیتے ہیں جس سے کی آپ کو ویڈیو دیکھتے ہی آپ کو یاد ہو جائے یہ جل میں پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے پودھے کھاتا ہے کیا کھاتا ہے جل میں پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے پودھے کھاتا ہے آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے جورو بتائیں اگر اچھے لگی تو لائک کر دیں اور پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت تینک